ہم بات کریں گے اس وقت ایک اور پاکستان کے بہت بڑے ادارے کے حوالے سے جو ماضی میں تو ایک ایسا درخشہ ستارہ تھا کہ لگ رہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ خطے کے ممالک کو اب چیزیں ایکسپورٹ کرے گا لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ ادارہ تباہ ہوتا گیا اور آج صورتحال یہ ہے پاکستان سٹیل مل کے حوالے سے کہ سٹیل مل پر سالانہ تیس عرب روپے خرچ کرنے کا انکشاف کیا جا رہا ہے سٹیل مل حکم قائمہ کمیٹی کو بتایا کہ بند سٹیل مل پر تیس عرب روپے خرچ ہوتے ہیں ساتھ 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 سٹیل مل نے حکومت سے ایک سو دس عرب کا کرزہ لیا ہے سالانہ اٹھارہ عرب حکومت کو سود ادا کیا جاتا ہے گزشتہ مالی سال میں سٹیل مل کے نقصانات دو سو چھے عرب روپے تک پہنچ گئے تھے اور سٹیل مل کی بحالی کے لیے اٹھاون کروڑ چالیس لاکھ ڈالر درکار ہیں یہ صورتحال اس وقت سٹیل مل کی ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ کوئی جو ہے وہ خریدار نہیں مل سکا ہے ہم بات کریں گے ہمارے ریز خان صاحب موجود ہیں کنوینر ہیں پاکستان سٹیل مل کوپریشن سٹیک ہولڈرز گروپ بہت شکریہ ممریز صاحب آپ کے وقت کا بڑا زبردست ایک ادارہ پاکستان سٹیل مل لیکن آج وہ جو صورتحال میں ہے کہ سٹیل مل جو ہے وہ تقریباً مفلوج ہے اور کرز ہے وہ اس پر بڑھتا جا رہا ہے تنخواہیں لوگوں کی ہیں وہ ایک الگ پرالل معاملات ہیں تو یہ سٹیل مل کو نہیں چلایا جا سکے گا بہت شکریہ جی بول ٹی وی کا پاکستان سٹیل مل کو چلایا جا سکتا ہے اب بھی چلایا جا سکتا ہے مقامی ہنرمندوں اور اس کے اپنے وسائل سے بشرتے کے حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کریں یہ ادارہ منافع کمانے والا تھا یہ دوہزار پانچ سے دوہزار آٹھ تک اس کے دس روپے کے شیر کی ویلیو اٹھارہ روپے ساٹھ پیسے سے تئیس روپے تھی اور یہ نجکاری کمیشن منافع کمانے والے ادارے کو اس کی نجکاری نہیں کر سکا اور آج الزام دے رہے ہیں سٹیل مل کو ایسا نہیں ہے وزارت سنت و پیداوار نے نان پروفیسنل لوگ اپوائنٹ کیے اپنی پسند کے اور ان کی کارکردگی کا کبھی جائزہ ہی نہیں لیا یہ گولڈ مائن ہے اور اس کی اساساجات آٹھ سو انتہالیس روپے ہے بائیس جون دوہزار بائیس میں اور اس کو اب بھی بحال کیا جا سکتا ہے اس کے اپنے وسائل سے اگر حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے تو اور جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے یہ جو سٹیننگ کمیٹی کو بتایا گیا ہے اس کو صحیح انفرمیشن نہیں دی گئی اس کو فننسل ڈیٹا صحیح نہیں بتایا گیا ممرے صاحب یہ کیا پھر ڈیٹا اصل کیا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں چلایا جا سکتا ہے لیکن ہم تو روز یہ دیکھتے ہیں کہ لیتے ہیں کرز جو ہیں وہاں سے ہو کچھ نہیں رہا جی ممرے صاحب زبانی بات ہوئی ہے کیونکہ کسی پلر آف سٹیٹ کا پرفارمنس آڈٹ نہیں ہے سینٹ کمیٹی کے کتنے ممبر ہیں اور کل کمیٹی میں کتنے تھے اور کیا کوئی لکھ کے بریفنگ دی گئی صرف زبانی باتیں ہوئی ہیں جن کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے اگر آڈٹڈ اکاؤنٹ دو سو چھے عرب روپے لازت تھا جون دوہزار بائیس میں تو اس کے کرزہ جات چار سو چھتالیس عرب روپے ہیں اس طرح سے یہ ساڑھے چھ سو عرب بنتے ہیں صرف یہی نہیں ہے قومی معیشت کو دوہزار پانچ سے لے کر دوہزار تئیس تک پندرہ عرب ڈالر کا نقصان پہنچایا گیا ہے اس سلسلے میں سٹیک ہنڈر گروپ نے وزارت سنت و پیداوار اور نجکاری کمیشن کو خط لکھا کہ اس کے مستقبل کا فیصلہ کرنے سے پہلے ہم سے میٹنگ کر لیں اس کے مسائل کیا ہیں اس کے مسائل جو ہیں اس کو تو کوئی چیکی نہیں کرتا جہاں تک اس کا تباہ کرنے والے اس ملک میں ہیں وہ بینیفیشری بھی اور وہ سہولتکار بھی یہ جو حکمران ہے دوہزار پانچ سے لے کر آج تک ان کی تو کوئی اکاؤنٹیبلیٹی نہیں ہوئی لیکن ممید صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ تباہی میں جو ہے وہ یہاں کے ورکرز یہاں کا عملہ یہاں کے افسران یہاں سب لوگ ملوث ہیں ان لوگوں کی وجہ سے اس نہج پر پہنچا ہے کہ آہستہ آہستہ جو ایک منافع بخشیدارہ تھا اس میں سیاسی بھرتیاں بھی ہوئیں وہاں لوگوں نے جس طرح سے اس چیزوں کو تباہ کیا ہے وہ تو سر ذمہ داری آپ پر کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں بورڈ آف ڈریکٹر انتظامیہ اور انتظامیہ کے کچھ ٹاؤٹ وہ بالکل شامل ہے کوئی میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ بالکل فرشتے ہیں مگر پاکستان سٹیل مل کی ملازمین جو ہیں جو ورکر ہیں جو ٹیکنیکل ہیومن ریسورس ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں وہ کام کرنا چاہتے ہیں مل کو بحال کرنا چاہتے ہیں ان کو نالیجیبل بورڈ آف ڈریکٹر چاہیے پروفیشنل مننجمنٹ چاہیے ہم ان کی مدد کریں گے حکومت کی مگر حکومت اپنی ذمہ داری تو پوری کرے اس میں اس کو سرکاری سرپرستی میں سٹیل مل کو تباہ کیا گیا اور اس میں وزارت سنت و پیداوار نجکاری کمیشن یہ شامل ہے مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ میرے ملک کی کوئی سیاسی پارٹی جنہوں نے حکومتوں میں رہے ہیں کبھی اس کا اتصاب ہی نہیں کیا شکایتوں کے باوجود سپریم کورٹ کی ایبزرویشن ہے اس کی اوپر بھی کوئی اتصاب نہیں ہوتا میں اپیل کروں گا صدر پاکستان سے وزیر اعظم پاکستان سے چیف جسٹس پاکستان سے چیفہ وابی سٹاف سے سٹیل مل کا وزٹ کیا جائے ہمیں موقع دیا جائے ہم بتاتے ہیں ہم آپ کی مدد کرتے ہیں اس ادارے میں آج بھی یہ پوٹنچل ہے یہ کھڑا ہو سکتا ہے مگر حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور اس کی انویسٹیگیشن اور اتصاب کرے لیکن پرائیوٹیزیشن ہی پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی بھی پرائیوٹیزیشن ہوگی تو ہی حالات ہوں گے ورنہ تو جیسے ریلوے کی حالت ہے جیسے پی آئیے کی حالت ہے ویسے سٹیل مل کی اگر پرائیوٹیزیشن نہیں ہوتی ہے تو اسٹیل مل نہیں چل سکتی ہے اس کی پرائیوٹیزیشن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پرائیوٹ سیکٹر کی اجارہ داری کرنا پاکستان کو اگر معاشی بوران سے نکالنا ہے تو اس کا راستہ سٹیل مل سے نکلتا ہے اور وہ پبلک سیکٹر میں اس کی بحالی سے اور بحالی میں ہم مدد کرتے ہیں بغیر نشکاری کی اس کو بحال کیا جا سکتا ہے مگر کیوں کہ کچھ کمپنیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ان حکومتوں نے یہ ساری حکومتیں دوہزار پانچ کے بعد جو ہیں ایک ہی پیج میں ہیں سٹیل مل کو تباہ کرنے میں افسوس کی بات تو یہ ہے کہ زلفقار علی بھٹو نے جس کا سنگے بنیاد رکھا تھا پچاس سال میں ہم وہ مل ہی مکمل نہیں کر سکے یہ بائیس لاکھ ٹن کا اس کا انفلنسٹرکچر تھا سکسٹی ایٹ پرسن مشینری لگی ہوئی تھی پچھتر پرسن سیول بھرک ہوئی تھی مگر ہم نے مواقع ضائع کی ہے کیونکہ یہ بیروکریٹ اور یہ حکمرانوں کا اور یہ اگزیکٹیو کا تو کبھ پرفارمنس آڈٹی نہیں ہے اور عدالتوں میں جھوٹ بولتے ہیں مس لیڈنگ انفرمیشن دیتے ہیں ہم حکومت کی مدد کرنا چاہتے ہیں حکومت کو خط لکھتے ہیں مگر حکومت اس کا کوئی نوٹس ہی نہیں لیتی آج اگر لیول پلینگ فیلڈ چاہیے تو پاکستان سٹیل مل کی انویسٹیگیشن اور اکاؤنٹی بیلٹی کر لیں سپریم کورٹ میں کیس پینڈنگ پڑا ہے جو ریویو پٹیشن ہے دوہزار چھے کی پریوٹائیزیشن سپریم کورٹ نے کبھی پریوٹائیزیشن سے نہیں روکا انہوں نے کہا اس میں شفافیت نہیں ہے اور آج بھی جو کمپنیاں نہیں آتی ہیں یہ ہمارے لوگ کام نہیں کرتے ہیں کونسل آف کامن انٹریس سے اپروول نہیں ہے سندھ گورنمنٹ سے انو سی نہیں ہے ملازمین کو اعتماد میں نہیں لیے گیا بارہ پرسن کے شیر ہولڈر ہیں دوہزار نو سے امپلائیز تو اس کا مطلب ہے کہ اتنا بڑا جو ایک قومی ادارہ ہے اس قومی ادارے کو بھی سیاست کی بھینٹ اور مس گورننس کی بھینٹ چڑھایا گیا جو آج صورتحال نظر آتی بہت شکریہ ممریز خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے کنکستان سٹیل مل کارپریشن سٹیک ہولڈر گروپ آپ کو بہت شکریہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے